ہلو دوستو نمستی سرشکال سلام کیسے ہو آپ سب آج میں لیکن ہوں آپ کے لئے کوئی ریاکشن ویڈیو تو جس ویڈیو پہ میں ریاکٹ کرنے والی ہوں وہ ہے شبہ مراز آسمانوں کا سفر اور یہ بیان دے رہے ہیں مولانا تاریخ جمعیل جی تو سن لیتے ہیں بیان میں کیا کیا کہا گیا ہے باقی باتیں ہم بات کریں ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لئے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو السلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلواتو والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کرکا السلام علیک ایہاں السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پر قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا چاہیے اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پھر اب میں کہتا ہوں میری قبول کہلنا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراں امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو طفع دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضیت سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا آپ نے ارز کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مرد زندہ تھے فمازا جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہلو وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے آپ کو میرا قرب مل گیا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دی اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدا نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں کہ ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہوں الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوں هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللہ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللہُ الَّذِي رَفَى السَّمَاوَاتِ بَغِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَ وَنْ أَحَدْ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں صلو اللہ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضا ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے سواج پچاس کیسے پڑھیں گے پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھی دو فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہی ملکات کب پچاس نمازیں ملیں کہنا کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسے واپس جائیں تھوڑی کروا کے لیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتہا سے چھٹا آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عن امتی تو اللہ کہتے چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دینی ہے پنتالیس معاف نہیں اللہ کہا پانچ معاف پنتالیس لے کے واپس دے دیئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے اچھوں کے اللہ کہہ نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئیں کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانی کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پنتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمیں انہیں اسأل کر روا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں پنتیس یا رسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کم تیس پھر واپس انہوں نے بھیجا پھر پانچ اور کم چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اب کیا ہوا کہ پانچ رہے گی کہ کوئی نہیں پڑھنے اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ایک کی پڑھنے گے وہ یہاں تھا گے جو میں دی نماز نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے حج زکاة روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا لیکن جو بیلڈنگ بنیں گی اس بیلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق اس بیلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور کسی بھی وقت مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا میک اپ کرتے ہیں میک اپ تمہارا سروید ہے نہیں کہ سرکھی پوڈر تھا پلاو کہ ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے اور آگے لڑکے عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے یہ سارا میک اپ ہے لیکن یہ سارے آرزی ہیں وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پر فضا ہو جائیں وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے بڑھا پا نہ لے جائے جس کو بیماری نہ لے جائے جس کو موت بھی نہ لے جائے وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق میرے نبی والے اخلاق میرے نبی نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور نوے فیصد اخلاق سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو نوے فیصد اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لکمان علیہ السلام کا فرمان لکمان علیہ السلام جن کے نام پہ صورت آئیے قرآن میں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتا میں ہمیشہ اپنے بول پہ پشتا جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا ابو ذر ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدانِ معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے اور کوئی نماز روزِ حج زکاة جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا کہا جی کیا ہے کہا ایک اس پہ قابو پانا ایک اخلاق اچھے رکھ ایک زبان پہ قابو ایک اخلاق اچھے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے مفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکلے مہینہ مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے ایسی اللہ نے طاقت بخش ایسی اللہ تعالی نے ان کو حمد بخش کافی اچھا بیان دیا جمیل جی نے اور میں انہوں نے جو بھی شروع میں کہا تو اس کے بارے میں تو میں جیادہ بات نہیں کر پاؤں گی انہوں نے نبیوں کے بارے میں بتایا کیونکہ مجھے ابھی اسلام کی اتنی کیا مجھے تھوڑی بھی ابھی بیسک جانکاری بھی نہیں ہے اور میں جو بھی ریاکشن ویڈیوز بھی بناتی ہوں تو میں اس لئے نات پہ یا پھر بیان بھی بناتی ہوں تو ابھی تب مجھے اتنا پتہ بھی نہیں چلا ہے تو اس لئے میں اس بارے میں تو زیادہ نہیں بات کر پاؤں گی بات آخر میں جو بھی جمیل جی نے بولا کہ اخلاق اور اس پہ اگر ہم کابو پالے تو شاید سے ہم اپنی جیون کی آدھی مسیبتوں سے بھی دور ہو جائیں گے کیونکہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے نیچر، اینگر وغیرہ جو میں نے ابھی سرج کیا تو ویسے میرا ماننا ہے کہ جو اینگر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ جوان جو ہے زیادہ کھلتی ہے تو اگر ہم اسے ہی کنٹرول کر لیں گے تو شاید یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی اور جمیل جی ہمیشہ اپنی بیانوں سے اپنی باتوں سے ہمیں اچھے جو بیہیویر کی ایک شکشہ دیتی ہے جو کہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی روٹین میں اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں اچھا انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے میں چاہتے ہوں آپ لوگ مجھے ایسی ریاکشن ویڈیو سججیسٹ کریں جس کے تھوڑ میں جو ہے جو اسلام ریلیزن ہے اس کے بارے میں جان پاؤں کتنے نبی تھے ہمارے اور مطلب سب کچھ جو آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتے ہوں تو اس سے مجھے جیادہ سانی ہوگی بیانوں کو سمجھنے میں بھی تو یہ تھا آج کا چھوٹو سا ریاکشن آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن باب بائی